اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فاق صاحب انوالا اور آج میرے ساتھ ہے ہماری میک کی ہوئی یعنی کہ بنائی ہوئی مشین ڈپل ایکس جس کی ہائٹ ہے ٹوٹل سات فوٹ ٹھیک ہے سات فوٹ یہ اوچھی ہے ابھی تو یہ یعنی ان پروسیس ہے یعنی بن رہی ہے ابھی مکمل یہ یعنی بنی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا ابھی اس کے ساتھ ہم نے ایک پرلی سائٹ پہ یعنی ایک سیڈی لگائیں گے جو کہ یعنی بندہ اس کے اوپر چڑے گا اور چڑھ کے یعنی محل جو بھی ہوگا وہ اس کے اندر ڈالے گا اور یہ جو سائیڈیں ہیں یہ سائیڈیں کور کر دی جائیں گے بلکل بند ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا تو میں نے سوچا کیوں نا تھوڑا سا سٹکچر جونسہ ہے ہم نے بنایا ہے تو آپ لوگ ایک ساتھ شیئر کیا جائے اور اس کی جونسی یوں چڑھائی ہے ڈھائی پوری ہے ٹھیک ہے یوں جو اس کی چڑھائی ہے یعنی یہ ڈھائی ہے اور یہ ٹوٹل میں نے چینل میں بنایا ہے تین کا چینل لگا ہوئے اور مضبوط چینل ہے ٹھیک ہو گیا ساڑھے پانچ اس کی یوں لمبائی ہے اور اگر یوں دیکھے جائیں تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے ساتھ فوٹ ہے پوری اور ڈبل ورم ہے جو اس کے اندر شافٹ یوز کی گئی ہے وہ دو انچ موٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اس کے اندر یعنی ابھی ہم یہاں پہ کٹر ایڈ کریں گے اس کے اندر ٹھیک ہو گیا اور یہ اس کے اندر کا ورم ہے اور ابھی یعنی یہ مکمل نہیں ہوئی ہے اور اس کے اوپر جو میں نے فریم دی ہے وہ بھی سارا چینل کا ہے اس کے اندر اینگل تو ایک پرشنٹ بھی نہیں لگا ہوا ہے اس کے اندر ٹوٹل ہی چینل ہے اور میکسیمام بھی اس مشین کا جو وزن ہونے والا ہے کم سے کم ٹوٹل وزن اس کا ہم پانس سو کلو تقریبا یہ چلا جائے گا اور جبکہ یہ اینگل ہے تو اکھیلہ جنسا یہ نیچے والا وزن ہے یہ شیٹ کے علاوہ تو یہ شیٹ کے علاوہ جو وزن ہے اس کا تقریباً ڈیٹھ سو کلو پلاس ہے اس صرف نیچے والے فریم کا اور اس کے اوپر جو شیٹ لگائی گئی ہے یہ نئی شیٹ ہے اور ایک سوٹر پوری موٹی شیٹ ہے ڈیٹھ سوٹر کی پوریٹ ہم لگائی ہے کتنی یہ میرے تایا ابو ہے اور یہی یعنی مشینوں کو دیکھتے ہیں یہی بناتے ہیں ان چیزوں کو ڈیٹھ سوٹر کے لیے ہم نے پکڑ کے لیے ہم نے اس کو پیر دی ہیں تین سوٹر یعنی موٹے ڈیٹھ سوٹر میں دو انچ چڑائی میں ٹھیک ہو گیا اور ٹینکی یہ یعنی میں تو کہتا تھا کہ یہاں آپ پر سے اگر سٹارٹ کرو لیکن یہاں سے انہوں نے بنوانی یعنی میں ایک انہیں سٹارٹ کرو تو یہ دونوں جو ورم ہیں ان دونوں کی جو لمبائی ہے یہ سیم ہے کتنے کتنے انچ کے چوبیس کے چوبیس انچ لمبے ہیں اور اندر یعنی کیا کہتے ہیں وایا کتنا ان کا پانچ انچ دو انچ کی شافٹ اندر چلے گی ٹھیک ہو گیا اور اوپر بھی فل ٹینکی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ یہ جو بھی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ بھی یعنی آپ نے کہتے ہیں ڈھگ دینا اس کو بلکل کور کر دینا یہاں سے اس کو کھلا رکھیں کیونکہ ہوا کا قرآن سے اس کے اندر جائے گا ٹھیک ہو گیا جی مزر بھائی سنائیں یہ مشین آپ نے میک کی ہے یہ نہیں بنائی ہے تو یہ نہیں آپ کے لیے تو یہ نئے ہے نا پہلے تو آپ چھوٹے ڈپلیکس بناتے ہیں آپ بڑا بنائے تو یہ نہیں کیسا فیل ہو ہوا یعنی یہ چیز بنائی ہے آپ نے سر فیلنگ کی بات تو ہے اس کے اچھا مٹیریل لگ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی ہم مارکٹ کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی کیونکہ آپ پہلے کسی کے پاس کام کرتے رہے یعنی آپ نے کافی یعنی اس چیز کو فیل کو دیکھا بھی ہے تو مارکٹ میں یہ چیز چل رہی ہے جو ہم نے بنائی ہے یعنی اس کو ہم نے اینگل لگا سوری چینل لگایا نہیں سر یہ مارکٹ میں نیو ہے ٹھیک ہو گیا تو میکسیمم اس کا ویٹ جو میں نے اندازہ لگایا ہے تو کم سے کم پانسو گلو تک جائے گا یہ زیادہ ہی ہو سکتا ہے کم نہیں ٹھیک ہے یعنی ٹوٹل ویٹ اس کا پانسو گلو انشاءاللہ اور جو ہم نے اس کے اندر پائپ یوز کی ہیں یہ پائپ کون سے والے ہیں یہ پائپ اس کے اندر جو یوز کی ہیں وہ ہم لوکل پائپ نہیں ہے یہ گیس کی پائپ ہے دبائی سے امپورٹ ہو اچھا یہ اس بات کی گرنٹی ہے کہ یہ دبائی کا پائپ امپورٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے اندر کوئی چیز یعنی کہ پانی وانے کچھ بھی نہیں چلا ہوا ٹھیک ہے زنگ پکڑ جاتا ہے ٹھیک ہے اور گیس والے پائپ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جتنا چلتا جاتا ہے اتنا زیادہ وہ یعنی اندر سے سموت ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ابھی یہ تھوڑی سی یعنی میں نے بنائی یہ ویڈیو کے تاکہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں انشاءاللہ جیسے یہ مکمل ہوگی اس کے ساتھ ایک سیڈی ایڈ کی جائے گی اور انشاءاللہ نیکس جو پلوڈر میں اپنے لیے یعنی میں کروا رہا ہوں بنوانا ہے میں نے وہ چھے چھے کے دوڑ ہوں گے اور ہم اس کو انشاءاللہ ویکیوم کریں گے چھوٹے پلوڈر میں ہم ویکیوم سسٹم لگائیں گے اور انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کے لیے بھی یعنی ایک اچھی اور موٹیویشنل ویڈیوز ہوگی اور یہ بھی ایک ویڈیو ہے یہ بھی انشاءاللہ کافی یعنی آپ لوگوں کو سیکھنے کو دے گی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں آج کے لیے اتنے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار